لیکن دو تہہی ایک سیریز جب آئے گی تو انشاءاللہ ہم ان چوروں کو پکڑیں گے بھی اور ان کو جیلوں میں بھی ڈالیں گے ہمارا ملک یہ امریکن غلاموں کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے آج تک میں نے دیکھا ہے سوچتا تھا کہ کیا پاکستانی اتنے بے غیرت بھی ہو سکتے ہیں جو ان کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں میں دوزار دو میں نائن لیون کے بعد میں نے خیر بار کہا کہ امریکہ کو پاکستان کا راستہ اختیار کیا اور میں واپس آ گیا یہاں آکے میں نے دیکھا کہ یہاں پر بڑے بڑے تاجر بڑے بڑے بیزنسمن اپنی ماں بہن بیچنے کو تیار ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پیسے دے دو ان کی دھیئیں لے جاؤ ان کی بیٹیاں لے جاؤ ان کی ماں لے جاؤ اور آپ نے ہمیں ماں بیچنے والی کام کا تنہ دلوا دیا ہے تمہیں شرم آنی چاہیے ہم نے تو تجھے اپنا چیف بنایا تھا با غیرت بنایا تھا تم متنے بڑے بے غیرت لکھ لے ہو تم متنے بڑے بے غیرت لکھ لے ہو اسلام علیکم ناظرین کشان اختر آپ کی خدمت میں حاضر ہے لونگ مارس سے میں آپ کو یہ پوائنٹ ویو سنا رہا ہوں لوگوں کے لوگ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہاں سے آئے ہیں اور کیسے رہ رہے ہیں اور یہ آگے کہاں تک جائیں گے امران خان کے ساتھ جی اسلام علیکم کہاں سے ہیں آپ جی قصور سے میرا تعلق ہے میں گاڑی پہ ہوں جی امران خان کے ساتھ جی امران خان کے ساتھ دیکھیں جی امران خان ایک سچا لیڈر ہے اور پاکستان کو ایسا لیڈر پہلی دفعہ ملا ہے جس نے سوئی ہوئی قوم کو جگایا اور ہم قصور سے آئے ہیں اور لیبرٹی سے لے کے اسلام آباد تک امران خان کے ساتھ جائیں گے اور انشاءاللہ جب تکی حقیقی ازادی مارچ کامیاب نہیں ہوتا ہم خان صاحب کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے اس مارچ کی کامیابی کیا ہے دیکھیں جی سب سے ضروری تو ہے کہ فلف اور جو ہے نئے الیکشن کروائے جائیں یہ اس مارچ کی ہماری ڈیمانڈ ہے کہ فوری طور پر الیکشن اناؤنس کیے جائیں تاکہ صحیح معنوں میں ایک اچھی حکومت بنے جو پاکستان کو چلا سکے جیسا کہ ابھی پہلے بھی بات ہو رہی سی کہ پاکستان کو بنے پچھتر سال ہو گئے لیکن پچھتر سالوں میں پولٹیشن نے پاکستان کو لوٹا ہی لوٹا ہے اور جب کوئی صحیح لیڈر آیا جس نے اس قوم کا سوچا ہے تو انہوں نے رزیم چینج کی ذریعے اس کو نکالا ہے تو اب دوبارہ خان صاحب دو تہائی اکسیریت لے کے آئیں گے تو انشاءاللہ اس سے ہم اچھے قانون بھی بنائیں گے اور لوگوں کو رلیف بھی دیں گے ابھی تو جتنا ہو سکتا تھا ہیلڈ گار احساس پروگرام بہت خان صاحب نے کیا لیکن دو تہائی اکسیریت جب آئے گی تو انشاءاللہ ہم ان چوروں کو پکڑیں گے بھی اور ان کو جیلوں میں بھی ڈالیں گے ناظرین یہ بزرگ کا کہنا تھا جی ایک اور بزرگ موجود ہے جی کہاں سے ہیں آپ کسور سے ہی ہے کسور سے انہی کے ساتھ ہے کیا کہنے جائیں گے لونگ مارچ کے حوالے سے کیا کمیابی ہے سالس مارچ کی لونگ مارچ میں میری شمول یہ جو ہے نا وہ اس لیے ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ لیاقت علی خان کا قتل کرایا امریکہ نے کیوں کہ اس نے امریکہ کو چھوڑ کر رشیہ کو جوائن کرنے کی کوشش کی تھی تو امریکہ نے اس کو کولی مروا دی اس کے بعد بٹو آیا بٹو کو بھی امریکہ نے فانسی لگوا دیا ہماری عدالتیں اس وقت بھی امریکن رجیم کے زیرے اثر تھیں اور ججوں نے بھی اس وقت مال کھایا ملمان نے بھی مار کھایا اور ڈٹ کے بٹو کی مخالوت کی اور اس کو فانسی بھی چڑھا دیا اس کے بعد زیادہ حق کو امریکہ لے کے آیا زیادہ حق کو بھی امریکہ نے قتل کروایا بلاس کروا کے اس کا جہاد اس کے بعد صدام کو دیکھیں مسلمان ملک کا ایک سربرا تھا اس کو بھی مروایا امریکہ نے اس کے بعد کرمل کذاوی کو لیبیا کے جو صدر تھے اس کو مروایا امریکہ میں ہمارا ملک یہ امریکن غلاموں کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے آج تک میں نے دیکھا ہے میں نے بٹو کے الیکشنوں میں ووٹ کاسٹ کیا تھا اور میں پولیٹکس کو اچھی طرح سمجھتا ہوں یہ خط بٹو بھی لے رہتا رہا کہ مجھے اس وقت کے امریکہ کے جو وزیر خارجہ تھے ہینری کسنجر انہوں نے خط میں لکھا تھا بٹو تیری موت ہے یہ جو اوائی سی کانفرنس بٹو نے بلوائی تھی اس میں خط میں اس نے لکھا بٹو یہ تم نے اپنی موت بلوائی ہے میں تجھے پھانس ہی لگوائیں گا اور اس نے پھانس ہی لگوائی ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں یہ جو امریکن رجیم کے غلام آج تک ہمارے اوپر مسلط امریکہ نے کیے ہیں یہ اتنے جاہل ہیں میں تیرہ سال امریکہ میں رہ کے آیا ہوں میں نے وہاں دیکھا جب میں رات کو ٹی وی لگاتا میں دیکھتا وہ کہتے ہیں کہ ہم نے وہاں مسلمانوں میں پیسے بانٹے وہاں میں مسلمانوں میں پیسے بانٹے وہاں ہم نے ان کو خرید دیا وہاں ہم نے دماؤکے کرائے تو میں سوچتا تھا کہ کیا پاکستانی اتنے بے غیرت بھی ہو سکتے ہیں جو ان کے ہاتھوں میں کھیڑ رہے ہیں میں دوزار دو میں نائن لیون کے بعد میں نے خیر بار کہا کہ امریکہ کو پاکستان کا راستہ تیار کیا اور میں واپس آ گیا یہاں آکے میں نے دیکھا کہ یہاں پر بڑے بڑے تاجر بڑے بڑے بزنس مین اپنی ماں بہن بیچنے کو تیار ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پیسے دے دو ان کی دھیئیں لے جاؤ ان کی بیٹیاں لے جاؤ ان کی ماں لے جاؤ یار شرم والی بات ہے ہمارا چیف پیسے میں نے اس کی ایک سپیس سنی وہ کہتا ہے کہ ہم نے اس لیے عمران خان کو اتارا کہ وہ امریکہ کے خلاب بولتا ہے کیا کہتا ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کو کہا چیف صاحب کہتے ہیں میں نے اسے کہا کہ یار بولو نہیں خموشی سے کام کرو ہم نے امریکہ سے پیسے لینے ہوتے ہیں اور بے گرد آدمی تم کیسی بات کرتے ہو وہ اپنے یہ سمبلی میں بیٹھ کر کہتے ہیں کہ پاکستانی ماں بیچنے والی قوم ہے اور تم نے ثابت کر دیا ہے تم نے ثابت کر دیا ہے کہ ہم امریکہ سے پیسے لینے ہوتے ہیں اور شرم سے ڈوب مرو تو پاکستانی عوام کو تم نے بے گرد بنا دیا ہے پیسے لیتے ہو تو تم اوفیسر اور آپ نے ہمیں ماں بیچنے والی کام کا تانہ دلوا دیا ہے تمہیں شرم آنی چاہیے ہم نے تو تجھے اپنا چیف بنایا تھا با غیرت بنایا تھا تم متنے بڑے بے غیرت نکلے ہو تم متنے بڑے بے غیرت نکلے ہو